موسیقی 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 پہنمی دروازہ کھولو میں ہوں مسیس کبیر دروازہ کھولو میرم آپ اتنی حیرت کر رہی ہو بیٹھے کی نہیں کہو گی رسولت میں عجیب سے لگ رہا ہے ایم سوری میں بیٹھیں آپ لیز یہ کمرے میں اندھیر ہے کیوں کیا ہوا ہے چاہی بنا لوگ دی سے جیت ساکتا ہے جی کیا عجیب لگ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ بابا نے آپ کو خامخہ تبلیو دیئے انہوں نے تو اچھا کیا کہ جب میں آگئی ہوں تو تم سے مل ہی لوں آپ خدا ہی ہیں بابا نے نہیں بلائے کبھی کبھی اسکول کے لیے ہمیں ایسے کام کرنے پڑتے ہیں مجھے افسوس ہے کہ میری غیر حاضری کے وجہ سے بچوں کا بہت نقصان ہو رہا ہوگا یعنی ایک تم ہی غیر حاضر ہونے والی ٹیچر نہیں ہو اور پھر میں غیر حاضر ہونے والی ٹیچروں کے گھروں میں جا کر فضاحت طلب نہیں کرتی فیمیل مجھے لگتا تمہارے ذہن سے بلکل ہی اتر گیا ہے کہ اسکول کا ایک بہت ضروری کام تمہاری ذمہ ہے اسکول کا ضروری کام ہاں شوبرا ہوتل والوں نے مجھے بتایا تھا کہ ان کے ہاں جو بچوں کا ایک میوزیکہ فنکشن ہونے والا ہے اس میں تم پیانو پلے کروگی اور اس کے لیے سردار صاحب سے انہوں نے خاص طور پر اجازت لی ہے یہ بات سن کے میں نے ایک عارضی تاریخ ان کو دے دی اب تمام انتظامات مکمل کرنے کے بعد وہ فائنل ڈیٹ مانگ رہے ہیں لیکن مجھے تو نہیں معلوم نہیں معلوم لیکن ان کا بنیجر جہانزید تو بڑے ورسوخ سے کہہ رہا تھا کہ وہ تمہارے گھر آیا تھا اور تم سے خود بات کی تھی آیا تو وہ تھا لیکن تو سردار صاحب نے اجازت نہیں دی تاج چوبے کوئی شخص اتنا بڑا جھوٹ بھی بول سکتا ہے مائی گاڈ وہ کچھ کہتو رہا تھا لیکن میں سمجھی نہیں اور اس دن کی اتنی بدتمیزی کے پاوجود بھی وہ آپ کے پاس فانکشن کی جازت لینے کے لیے آگیا اب تم یہ مجھے بتاؤ کہ میں نے جواب کیا دوں بہدلوں میں ٹھیک ہے میں چلو گی اسے کمال ہے آپ نے میری اس دن کی بات کا برا نہیں مانا تھا دیکھیں اگر میں ناراض ہونے کے چکر میں پڑ جاتا ہوں تو آپ کا فانکشن کیسے ہوتا یہ نہیں آپ کو یقین تھا یہ فانکشن ضرور ہوگا بلکہ مجھے پکا یقین تھا کہ یہ فانکشن اسی تاریخ ہوگا جو میں نے تیہ کر رکھی ہے ارے آپ نے تو کارٹ بھی چکا لیا اس سب کے باوجود جو اس دن ہوا تھا میرے خیال میں اس دن ایسی کوئی بات تو نہیں ہوئی تھی جو نہیں ہونی چاہیی تھی اب آپ مجھے شرلل نہ کریں آپ تو ایسی باتیں کر رہی ہیں جیسے سارا خصور آپ کا تھا تو بھلا اور کس کا تھا بھلا نہ آپ کا نہ میرا صرف آپ کی چھتری کا چھتری کا ایسے پورے آسمان کو دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کبھی کبھی اپنی چھتری بھن کر لے ایسے آپ کو یاد ہے یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی یہ کلے لے یہ کلے سار بیس پین میں پہنے دو بھلا بھا رہتے آپ دو گھنٹے سے یہ تھیلہ ہاتھ نے اٹھایا اٹھایا گھوم رہتے اور اب پھکوا دیا آپ کو بتاؤں اس میں کیا تھا جو شاندہ تبی مشرق کا بہترین ایلاج انٹی الارجی پیالرس چھینکوں کیلیا لپیتھی کا شاکہ اور ہاں ہمی پیتھی کی سفید اور ملٹھی گولیاں بھی تھی آپ کو کس نے بتایا کہ مجھے الارجی ہے جنہیں جاننا ہو ان کی اچھی اور بری آرتوں کا بھی خیال لکھنا پڑتا ہے اچھا تو اس لئے آپ یہ سب چیزے ہاتھ میں اٹھایا اٹھے پھر رہے ہیں ظاہر ہے یہ سوچ کر کہ کہیں ان کی ضرورت نہ پڑھ لیتا ہے اور بہت سی باتوں کی طرح آپ کو اس بات کا بھی یقین ہے کہ ادھر میں نے سر سے چھتری ہٹائی اب ادھر مجھے چھکے شروع ہو گئی چلی مجھے بلکہ پکا یقین تھا کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا یہ تو صرف میں اپنی علاہ تھا لیکن آپ تو ٹھیک ٹھاک ہیں تو میں نے یہ کب کہا کہ میں اپنے استعمال کی علاہ تھا یہ تو صرف میں اپنی مدد کی علاہ تھا اور کی ضرورت نہیں پڑھیں چلے آج یہ بھی معلوم ہوا کہ دوائیں مدد کیلئے بھی استعمال کی جاتے ہیں چلی آپ خود ہی بتائیں اگر آج آپ سے بات کرنے کے بھی یہ مجھے کسی بہانے کی ضرورت پڑھ جاتی ہیں تو یہ دوائیں کیسا اللہ کام دکھاتے ہیں میں ذمین نے سنایا کہ ایسے موقعوں پر لوگ برد سائنس کی باتیں کیا کرتے ہیں میں کم از کم یہ رسک نہیں لگتا ہوں وہ ستائے سکتے آپ کے ستارے وہ نہ کہہ رہا ہوں جو میں چاہ رہا ہوں تو چلیں پسندہ خوشبوں کی بات تو ہو سکتی تھی جی نہیں اگر آپ یہ کہہ دیکھیں کہ مجھے نظم ہے تو پسندیدہ رنگ تو کہیں نہیں گیا یہ کوشش بھی فلاک ہو سکتی تھی ٹھیک ہے ایک چھپری میں زیادہ زیادہ کتنے رنگ ہو سکتے ہیں ایسے آج آسمان کا رنگ بہت اچھا ہے جی جوانہ جوانا موسیقی 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 جی ہاں ہاں بابا انہوں نے انوائید کیا ہے میں نے کٹ فرم کر دیا کہ ہم لوگ آ رہے ہیں بہت اچھا کیا آپ نے بیٹا وہ اچھا نلکا ہے جہاں سے آپ اس دن خام خاند آراز ہو گئی بی بی جی میں پانی گرم کر لائیں جی جبائی ڈال دو میں آج بے باپ نہیں لوں گی جی ہاں ہاں اسے پاپس لے جو آج باپ نہیں لوں گی اچھا جی جی بان کے رستے پر چلتے بنتے بنتے خوف سہانے اپنے شہزادے سے پوچھا اب کیا دل کیا راتے ہوں گے کوسو خوزا جیسے دل ہوں گے یا باغل تب وہ شہزادہ یوں بولا جو ہونا ہے جان ہوگا مستقبل پر کس کا بس ہے مستقبل پر کس نے دیکھا جو ہونا ہے جان ہوگا جو ہونا ہے جان ہوگا اری بابا آپ کیسے آگئے میں تسنجھی آپ اپنے سیاسی چکروں میں اپنا وعدہ بھی بھول گئے ہوں گے نا میٹے نا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ٹھیک ہے کہ الیکشن کا چکر چل پڑا ہے لیکن جہاں زید سے کیا ہوا اپنا وعدہ تو میں نہیں بھول سکتا اس کا تو میں احسان مند ہوں شہزادہ 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 محبت خان کو زخمی کر دیا محبت خان کو زخمی کر دیا کس نے دھکان سے آدمی آیا وہ کہتا ہے کہ مال پر بیتماچی نے حملہ کر دیا محبت خان کو بڑی گہری چوٹا اسے ہسپتال لے گئے شہز اللہ ان کو میں دیکھتا ہوں سردان صاحب تمہارے ہوتے ہوئے یہ حال ہے جنابی علی میں بہت شرمندہ ہوں لیکن آپ یقین کریں وہ قانون کی ذر سے بچ کر نہیں جا سکتے پہلے آپ جی دو دو کو تو گرفتار کرائیں جنابی علی بات یہ ہے کہ میں نے ویسے اپنے آدمی دو مرتبہ اس کے کار پر کے جئے اور ہمیشہ یہی پتا چلا ہے کہ وہ یہاں موجود ہی نہیں ہے جی وہ ہو یا نہ ہو لیکن یہ آدمی اسی کے تھے ہم بھی یہی کے رہنے والے ہیں کیا ہمیں اتنا بھی نہیں پتا کہ یہاں کون کیا کرتا ہے دیکھیں ابھی الیکشن شروع نہیں ہوئے تو یہ حال ہے آگے آگے کیا ہوگا یہ سب میرے مخالفوں کی چالے ہیں مکیل صاحب میں نے آپ کو اس لئے ذہمت دیا کہ آپ یہ سب کچھ دیکھ بھی نہیں اور سن بھی لیں ان میں سے کسی ایک کی بھی زمانت نہیں ہونی چاہیے سردہ صاحب آپ پریشان نہ ہو میں نے سن بھی لیا ہے اور دیکھ بھی لیا ہے کسی ایک کی زمانت بھی نہیں ہوگی اب دیکھتے نہیں جناب میں نے آدمی اپنا پکا پکا یہاں خرا کیا ہویا ہے تاکہ وہ ان کی نکلو حرکت پر پوری نظر رکھے جناب ارے بیٹا کیا بات ہے آج کل بہت مصروف ہو گئی ہو بڑے باپ کو بلکل ہی بلا دیا ارے نہیں بابا دیکھیں تو آپ کے لئے کافی بنا کر لائیں بابا وہ جو پرسو فنکشن ہے نا اس کے لئے میں نے آپ کا اتنا اچھا کومبینیشن بنایا ہے کہ آپ دیکھا خوش ہو جائیں گے میرا کیا ہے میں تو بڑی سے بڑی محفل میں اپنے اسی سہادہ سے طریقے سے چلا جاتا ہوں جی نہیں یہ کوئی آپ کا سیاسی فنکشن نہیں یہ تو ہے ذرا دوسری قسم کا فنکشن میوزک کا پیانوں کا بابا جہاں زید کہہ رہے تھے اگر یہ فنکشن جورپ میں ہوتا تو وہ اس میں شرکت کرنے والوں کے لئے رسمی لباس کی شرط ضرورت ہے ہوئے 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 پھر تو مجھے گردن میں کلف لگا کر کالی سی باہ لگا کر جانا پڑتا سردار صاحب کچھ لوگ ملنے کے لئے آئے ہیں آپ کو آچھا ہونے بٹھاؤ میں آتا ہوں لو بڑا میں یہ کلف واپس آکر لگاتا ہوں میں در اینے فارق کر رہا ہوں ملنے کے لئے آئے ہیں ملنے کے لئے ہیں ملنے کے لئے ہیں ملنے کے لئے ہیں ملنے کے لئے ہیں کیا ہوا بھئی یہ تم لوگ اتنا بجے بجے کیوں ہو بس جی بات ہی کچھ ایسی ہے سردار صاحب کیا ہوا بھئی خدا صاحب ان لوگوں کی زمانتیں ہو گئیں ہیں زمانتیں ہو گئیں کنٹ وکیل صاحب میں نے تو کہا تھا کہ یہ کام کسی قیمت پر نہیں ہونا چاہیے وکیل صاحب تو ہمارے ساتھ گئے تھے جی لیکن ہمارے پہنچنے سے پہلے جی سب کچھ ہو چکا تھا اوہ جی یہ سب کچھ پہلے سے تیہ تھا جناب وکیل صاحب کا بھی یہی خیال ہے کہ انہوں نے کچھ کرنے سے پہلے جی سب انتظام کر لیا تھا بھائی وکیل صاحب اگر یہ کام اتنا مشکل تھا تو آپ مجھے بتا دیتے ہیں میں کسی سے کہہ کروا دیتا ذریعے سے نکال کے لائے ایسے یہ جو کچھ بھی ہوا ہے بہت سوچ سمجھ کی ہوا ہے کیوں اور کس نے کیا یہ ان ہوتل والوں نے کیا ہوتل والوں نے جی ہاں جس وکیل نے ان سب کی زمانتیں کرائی ہیں اس کے دفتر سے پتا چلا ہے کہ اس نے یہ سب کچھ ان ہوتل والوں کے کہنے بھی کیا ہے یہ سب کچھ ہونی کا کیا دہرہ ہے جی انسپیکٹر ازر بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے جی اور اس کی ان کے منیجر جہاں زیب کے ساتھ بڑی دوستی ہے جی تمہیں یاد ہے نا پیشلی بار جب وہ ہمیں تھانے لے کر گئے تھے تو دونوں آپس میں بیٹھی کیسی گپے لگا رہے تھے ہاں جی جہاں زیب صاحب کہا رہے تھے کہ دادو جیسے لوگوں کے رستے میں آنا ٹھیک نہیں ہے یہاں زیب بابا دیکھیں یہ ہے وہ کامبینیشن اچھا ہے نا آپ دیکھیں گا اس دن لوگ کہیں گے کتنا شاندار مہمانہ ہے ہٹال بیٹا اسے بابا دیکھو بیٹا ہم میں سے کوئی بھی وہاں نہیں جائے گا لیکن آپ نے تو خود میں نے کہانا ہم میں سے کوئی بھی وہاں نہیں جائے گا ۔ دیکھو باب دیکھو باب میں آپ کے پاس اس لئے آئی کہ کل اتنا بڑا فنکشن ہونے والا ہے ایسے فنکشن میں جانسلیں بہت ضروری ہوتی ہیں آج سارا وقت بچے انتظار کرتے رہے لیکن تیمی مہا نہیں پہنچی وہ ہے کہاں وہ اپنے کمرے میں ہے آپ بیٹھے نا میڈم پیس آج اس کو وہاں ضرور آنا چاہیے تھا میں نے اسے منع کر دیا ہے آپ نے اسے منع کر دیا مگر کیوں بس ہی وہ کچھ مجبوری تھی مجبوری یہ آپ نے کیا کیا سردار صاحب آپ تو اس کے لئے بہت فکرمند تھے بس میڈم اصلا بات بھی کچھ ایسی ہے وہ بات کچھ بھی ہو لیکن اگر یہ آپ کا فیصلہ ہے تو آپ اپنے بیٹی کے ساتھ بہت ظلم کر رہے ہیں شاید اس کی تلافی کبھی نہ ہو سکے دیکھیں یہ بات میں اس لئے نہیں کہہ رہی کہ یہ میرے اس دول کے فنکشن کا سوال ہے وہ تو خیر ہو ہی جائے گا مجھ اس کی قطع پروا نہیں اچھا یا برا مگر سردار صاحب شاید آپ کو اندازہ نہیں میں پچھلے کئی دنوں سے فہمی کے اندر ایک خوشکوان تبدیلی دیکھ رہی تھی اس کے اندر ایک جیتی جاگتی لڑکی خیر آخری فیصلہ تو آپ ہی کا ہے آپ اس کے دل میں کھلنے والی واحد کھرکی کو بند کر رہے ہیں اس بارے میں ایک دفعہ سوئی ضرور لیجے گا خدا حافظ موسیقی 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 میں اس علاقے کے سارے کاری گر آپ کے لئے کٹھے کرلوں گا دیکھیں آپ لوگوں کو مال خریدنے کے لئے جتنے بھی ادوانس کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو دوں گا لیکن اس کے بعد سپلائے میں کسی قسم کی دیر نہیں ہونی چاہیے تو کیر اب اٹھو بھی فنکشن شروع ہونے والا ہے اوہو ایک منٹ میں ان لوگوں سے بات تو ختم کرلوں ایک منٹ منس ایک منٹ اب تو چیف کسٹ بھی آ چکا ہوگا مصاب جی آج اتھا کوئی خاص بات ہے نیچے سکول نے بچے بھی تک ہے میں سنے سردار صاحب بھی آ رہے ہیں ارے نہیں یار سردار صاحب نہیں آئے یہاں پر اوہو اچھا آپ لوگ جائیں میں آپ سے کل بات کروں آج پا فرید بندورش چلو اوہو اس سے تم پندر جاندیر تمہیں فیلحال ان کاری گروں کو نہیں چھیڑنا چاہیے تھا سر آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں اگر تم قدرے دنیان سے چلتے تو یہ کام اتنا مشکل نہیں تھا اور اب میرے خیال میں سردار امیر خان کا آنا ممکن نہیں سر میرے خیال میں یہی سب سے اہم موقع تھا سر دریال ٹیسٹ انتیان سر کس کا انتیان تمہارا یا سردار امیر خان کا سر اگر یہ میرا انتیان تھا تو لیجے میں اپنے انتیان میں کامیاب ہوئے بہت دیکھ کھتی ہے آپ نے آپ کے آنے بہت دیکھ سے آپ کا انتیان کر رہا ہے بہت دیکھ سے آپ کا انتیان کر رہا ہے بہت دیکھ سے آپ نے ہمارے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت دیکھ سے آپ کا انتیان کر رہا ہے